بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں فیان صحید دوستو آج جب اس پیچ میں کوڑا اس پلک رہے ہیں انشاءاللہ کو بہت بسند ہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں لیں گے پین جس میں پانی ایڈ کر دیں گے ایک کپ اور اس میں پونہ کپ چینی ایڈ کر دیں گے اور پھر اس میں ایڈ کریں گے فوڈ کلر فوڈ کلر ہمارے پاس ہے زردہ رنگ یہ جائے گا وان فورٹی سپون اور دو سے تین لائچی کا پوڈرس میں ایڈ کر دیں گے اور یہاں ہمارے پاس ایڈ کر دیں گے یہاں دو سے تین ڈرپ ایڈ کر دیں جس کی بہت اچھی خوشب ہوئے گی اب یہاں میں اس کو پکائیں گے اس چینی کو اس پانی میں جس کے ساتھ شیرہ تیار ہو جائے گا اس کی چاشنی تیار ہو جائے گی تو یہ دیکھتے سر کو پکاتے جائیں گے یہ کارا ہوتا جائے گا تو آپ دکھاتے ہیں آپ کو جب یہ حادث تر چپنا شروع اس کا مطلب ہے یہ تیار ہے اب ہم نے فلیم بند کر دینا ہے اس کو نیچے اتار لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوبارہ لیے ہم نے پیان جس میں ایڈ کر دیں گے ایک سے ڈیٹ ٹیبل سپون کوکنگ آئل اور پھر اس میں ایڈ کریں گے بادام پستا اور ناری لکی گری اب ہم اس کو روست کریں گے لو فلیم پر جس کے ساتھ کا جو ٹیسٹ ہے وہ بڑھ جائے گا تو اس طرح اس کو بکا لیں گے روست کر لیں گے اور اب اس میں ایڈ کر دیتے ہیں کشمش وان ٹیبل سپون جس کو ہم نے اچھے تکے سے دھو لیا تھا اور اب اس میں ہم مزید ایڈ کر دیں گے تقریباً تو اس سے ڈھائی ٹیبل سپون بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈ کرنے کے بعد یہیں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سوئیاں یہ جائیں گی ایک کپ اور اس کو ہم نے توڑ کر ایڈ کر لینا ہے اس طرح سے دوستو چینل پر ایڈیاں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اب ویڈیو چلے ویڈیو بولا ہے جب میں ڈیلی ایزی اور یونیک ریسپ بھی لکھ رہا تھا ہوں جو الحمدلہ باپس ان کرتے ہیں اب ان سوئیوں کو بھی ہم نے روست کر لینا ہے دو منٹ کے لیے مزید اس آئل میں تو اس کو روست کر لیتے ہیں اور جب یہ روست ہو جائیں گی تب ہم اس میں ایڈ کریں گے دودھ یہ جائے گا ایک کپ اس کو ہم نے دو حصوں میں ایڈ کرنا ہے اس طرح سے جو سوئیاں ہیں وہ گلیں گی نہیں پک جائیں گی نرم ہو جائیں گی اس چیز کا آپ نے خاص کیا رکھنا ہے تو دودھ تباک پاکی جب بھی ایڈ کر دیتے ہیں تو اس طرح ہم اس کو دودھ میں پکائیں گے جس کے ساتھ کا ٹیسٹ بھی بڑھے گا نرم بھی ہوگی اور بہت زیادہ جوسی بھی بن جائیں گی اب باری ہے اس کو پکانے کے بعد اس میں شیرہ ایڈ کرنے کی تو یہاں پکا لی ہے اب شیرہ ایڈ کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھئے کلر ہم نے ایڈ کیا تھا تاکہ یہ دیکھنے میں جہاں اچھی اور لذیذ لگے یہ آپ کلر سکپ کر سکتے ہیں تو فانلی ہم اس کو اس شیرے میں پکا لیں گے دو سو دس سے پندرہ میٹ پر ایسی تیار ہو جاتی ہے ضرور ٹرائی کر جیگا انشاءاللہ آپ کو بہت ہی پسندہ آگی یہ دیکھیں اب یہ تیار ہے فلیم بند کر دیتے ہیں اور کرتے ہیں اس کو ڈش شورٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزہ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسندہ آئی ہوگی ویڈیو پسندہ آئی ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر نیز چینل کو سبسکرائب کیجئے اچھا اس کمنٹ بھی ضرور کیجئے گا انشاءاللہ کو جواب ضرور ملے گا تو دیجئے فیاضن ساری کو اجازت اللہ حافظ